اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو کمیاب نوجوان سکیم کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ کمیاب نوجوان سکیم کی زیرے کرنے ستارت کرنے والے اسمانڈان نے لسٹ جاری کر دیئے جس میں آپ کا اکونٹ اپروو ہوگا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کمیاب نوجوان سکیم میں جو جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو ان میں لسٹ جاری کر دیئے کہ آپ کا جو ایڈی کارڈ ہے وہ ناظرہ میں ریجسٹر ہے یا نہیں ہے اور آپ کا اکونٹ اپروو ہوئا ہے تو کیسے آپ ملوم کر سکتے ہیں تو میں آپ کا بتاتا ہوں گا تو اسے پہلے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکیشن کو انکر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گل کروم اوپن کرنا ہے گل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے کمیاب نوجوان سکیم ٹھیک ہے یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں کمیاب نوجوان سکیم جیسے ہی آپ کمیاب نوجوان سکیم ٹائپ کریں گے تو فرنٹ والے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پہ جو اپن ہو جائے گیا تو یہاں سے آپ اپنا ڈیٹر ٹائپ کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کا جو اکونٹ ہے وہ اپروو ہویا ہے یا نہیں ہو آپ نے جانا ہے یہاں پہ ریڈ مور پہ ٹھیک ہے میں آپ کو جگ کر کے بتا دیتے ہوں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ ریڈ مور پہ کلک کریں گے تو اپنے ہاں سے کلوز کر لینا ہوں تو انہوں نے چینجنگ کر دیا تھوڑی سی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹریک میں نے آپ کو پہلے بھی اس پر بتایا تھا لیکن انہوں نے جو سیٹنگ چینج کی ہے اس میں آپ ایڈی کارڈ نمبر دیں گے تو آپ کا جو اکونٹ ہے جو ایڈی کارڈ ہے وہ ناظرہ سے ریجسٹر ہے اور آپ کا اکونٹ اپروو ہویا ہے تو آپ کو پیمنٹ ضرور ملے گی ٹھیک ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں سی نائی سی کمیشنگ اٹی کارڈ نمبر تو آپ نے یہاں کمیشنگ اٹی کارڈ نمبر tip کرنا ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں یہ سوری آپ کو یہ میرا پسنے لٹ آئی تو آپ کو میں چھو 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 چھتے رہے گا خطرم تو یہاں سے آپ نے phone number type کرنا ہے دہر ایڈی خورٹ گھر آپ نے phone number type کرنا ہے phone number جیسے کریں لوگ ہو تو اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے date of birth آپ نہیں دیکھنی ہے date of birth آپ کی کیا ہے date of birth میں آپ کو یہاں سے اپنی date of birth لگ دیتا ہوں جو آپ کی ایڈی کارڈ پر date of birth ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے یہاں سے آپ نے select core مطلب ہے کہ جو آپ کی ایڈی کارڈ پر آپ کو ایڈی کارڈ issue کب ہوا تھا جو date وہ ہوتی ہے ایڈی کارڈ پر ہوتی ہے جب آپ نے apply کیا ہوگا تو وہاں پہ بھی یہ درج ہوگا تو یہاں سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے میں یہ type کر لی اس کے بعد آپ نے جانا ہے submit پہ یہ submit کا button آپ دیکھ رہے ہیں تو submit پہ جیسے click کریں گے دوستو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا cnice اوپر آئے تو cnice verified by another تو verified ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں application name میں اماند رضا تو میرا نام بھی آگیا date of birth بھی ہے cnice issue date بھی آگیا یہ mobile number submitted وہ کہہ رہے ہیں approved amount آپ کی جو رقم میں وہ approved ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں میں نے ایک لاکھ پہ apply کیا تھا تو یہاں سے ان کی جو رقم میں وہ approved کا option آگیا ہے کہ آپ کو جو رقم ضرور ملے گی approved کا مطلب ہے انہوں نے accept کر لی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے آپ اپنی approved جو بھی ہے ڈیٹر دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں تو ہی تنی کا مطلب جو چیک کرنا چاہے ہیں جس نے اپلائی کیا تھا وہ پسانی سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا account approved ہوئے تو آپ کو رقم ضرور ملے گی تو دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے موسیقی